السلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions last video میں ہم نے selectors کے topic کو conclude کیا تھا جس میں کہ ہم نے id selector, class selector, attribute selector, pseudo class selector اور pseudo element selector کو study کیا تھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک final selector کے مطلق بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم css میں ایک custom font کیسے ایڈ کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں یہاں پر اپنا chrome open کرلوں گا یہاں پر میں ساتھ ہی code editor کو بھی open کرلوں گا اور یہاں تک ہم نے last time code میں کام کیا ہے سب سے پہلے جو selector آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے wild card selector اور اس کو جو represent کرتے ہیں وہ ہم represent کرتے ہیں اس کو steric کے ساتھ basically ابھی تک ہم نے جو بھی selector کو study کیا وہ کسی specific element کو select کرتے تھے even کہ جب ہم نے tag name کے ساتھ جیسے یہاں پر میں h1 لکھ دیتا ہوں اس tag name selector کو بھی جب study کیا تھا تو یہ h1 tag کے elements کو ہی select کرتا تھا یہ h2 tag کے elements کو select نہیں کرتا تھا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ basically h1, h2, h3 اور باقی جتنے بھی elements ہم html میں add کرتے ہیں وہ سب ہی select all تو ہمارے پاس ایک non achievable جو basically کافی difficult بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں class add کر دیں select all کی اور یہ class پھر ہر ایک element کو assign کریں جو کہ کافی زیادہ difficult بھی ہوگا اور non achievable ایک قسم کا ہوگا کیونکہ آپ کو ہر ایک element جب بھی آپ نیا element add کریں گے تب اسے یہ class دینے پڑے گی تو اس problem کو resolve کرنے کے لیے css ہمیں جو selector پروائیڈ کرتا ہے وہ ہے wild card selector جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک element کو select کرنے کے لیے کام آتا ہے اس کا جو syntax ہے وہ steric اور اس کے بعد space دے کر جو بھی آپ css یہاں پر لکھنا چاہیں جیسے کہ میں اس سب یہاں پر لکھ دیتا ہوں background color اور یہاں پر میں ایک different color use کرتا ہوں یہ blue violet اس کو میں نے use کیا اور یہاں پہ آکے میں refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک element select ہوا ہے اور اس پہ یہ css کا color apply ہو گیا یہاں پہ یہ div دے کیونکہ ہم نے اس specific selector کے ساتھ select کر کے apply کیا تھا جو کہ class place selector ہے جس کی کے priority css میں زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو یہی جو background color ہے وہ ہی assign ہوگا ہے اور css میں جو priorities ہیں کہ کون سی css کب apply ہوتی ہے کس کو زیادہ importance دی جاتی ہے یہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں details study کریں گے ابھی کے لیے یہ ہمارا wirecard selector اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے ہر ایک element کو select کیا اور اس پہ وہ property apply کر دی یہاں پہ اگر basically آپ کوئی ایسی property لکھ دیں گے جو کسی element پہ apply نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ element اس property کو sport نہیں کرتا تو وہ property اس element کے لیے ignore کر دی جائے گی اور باقی جو properties اس element پہ apply ہو سکتی ہیں اس کی styling اس element پہ apply کر دی جائے گی یہ دوسرے selectors کے ساتھ combination میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں dot div1 space static اب اس selector کا مطلب ہے کہ div1 کے اندر جتنے بھی elements ہیں جو کہ اس کے descendants ہیں وہ چاہیے h1 ہے p tag ہے div tag ہے section tag ہے یا کوئی بھی tag ہے جو کہ div1 tag کے اندر ہے ان سب پہ یہ css apply کر دو اس کا مطلب یہ ہے تو ہم اس کو دوسرے selectors کے combination کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اس کو stand alone بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ہر ایک element پہ اپنے styling apply کرنے کی کوشش کرے گا میں یہاں سے اس کو comment کر دیتا ہوں اور save کر کے یہاں پہ refresh کرتا ہوں یہاں پر یہ fallback ہو چکا ہے ابھی next اب ہم study کریں گے font face in css جس کو use کرتے ہوئے ہم اپنی custom font کو اس html document میں introduce کروائیں گے جیسے کہ میں آپ کو last ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہم جو font family جیسے کہ یہاں پر میں font family use کر رہا ہوں sans serif basically یہ font family ہر ایک browser میں by default available ہوتی ہے لیکن ایسی بہت سی font families ہوتی ہیں جیسے کہ میں اگر یہاں پر zions کی website open کر لیتا ہوں اور یہاں پر وافظ آ جاتا ہوں ابھی کے لیے ایسی بہت سی font families ہوتی ہیں جو کہ browsers میں by default available نہیں ہوتی اور وہ کافی زیادہ popular fonts بھی ہوتی ہیں جن کو use کرنے سے آپ اپنی website کو ایک بہت ہی اچھی look present کر سکتے ہیں ان fonts کو اپنی website میں use کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو manually اپنی website کے ساتھ pass کرتے ہیں تاکہ user جب آپ کی website کو visit کرے تو وہ font آپ کی website کے ساتھ load ہو جائے اور user code جو text ہے وہ صحیح form کے ساتھ show ہو سکے میں یہاں پر inspect کرتا ہوں اور یہاں پر computed میں آ کر یہاں پر search کرتا ہوں font family تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو main font family use ہو رہی ہے وہ ہے source sense pro یہاں پر آکے میں اگر اس کی font family change کرتا ہوں font family sense herif تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر different ہے یہاں پر میں اس کو remove کرتا ہوں تو یہ text کس قدر professional feel ہو رہا ہے اور اگر میں اس کو صرف sense herif کر دیتا ہوں تو ایک تو اس کی format ریٹک پراب ہو گئی ہے دوسرا یہ پہلے جتنا بہتر بھی نہیں لگ رہا اسی طرح اور بھی بہت سی ویب سائٹ اپنی custom fonts use کرتی ہیں اپنی ویب سائٹ کو custom look دینے کے لیے fonts کی further دو categories ہیں free fonts اور paid fonts جو paid fonts ہوں گی وہ basically آپ کو کسی نہ کسی ویب سائٹ سے buy کرنی پڑے گی جو free fonts ہیں ان کی ایک بہت بڑی collection font google یہ لکھ کر آپ سرچ کریں گے تو فرس ویب سائٹ آئے گی google fonts یہ ایک بہت بڑی free collection ہے fonts کی جو کہ ہر ایک کے لیے available ہے کوئی بھی اس کو اپنی ویب سائٹ میں use کر سکتا ہے جیسے کہ میں یہاں پر یہ بوٹو font ہے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ font اپنی ویب سائٹ میں استعمال کروں اس html پیج میں اگر میں یہاں پر right click کر کے inspect کرتا ہوں اور اس paragraph جو font family ہے یہاں سے font family پہ جاکے اس کا نام میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں میں نے اس پر کلک کیا اور یہ اس font کا نام آ رہا ہے میں نے اسے copy کیا اور یہاں پر وافظ آکے font family دوبارہ ایٹ کیا اور اس میں اس کا نام ایٹ کر دیا ہے roboto اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں سے اس کو on off کر رہا ہوں تو یہاں پہ text پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ یہ font ابھی اس page میں available نہیں ہے اس کو include کروانے کے لیے جو css میں ہمارے پاس طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے اور جو font سے آپ کو چاہیئے بائی ڈیفولٹ جو آپ کو چیز شو ہوگی وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ یہ font کا ویٹ ہے اور یہ اس کا style ہے یہ normal style کی font ہے جس کا ویٹ ہنڈرٹ ہے یہ italic style کی font ہے جس کا ویٹ ہنڈرٹ ہے مجھے ابھی normal font ویٹ چاہیئے تو یہ regular font ویٹ ہے جو کہ 400 ہوتا ہے اور یہ اس کا normal font style ہے میں اس کو select کروں گا اور یہاں سے basically میں thin کو بھی select کر لوں گا normal ابھی صرف میں select کر رہا ہوں یہاں سے میں italic regular کو بھی select کر لوں گا اور یہاں پر میں جو bold ہے 700 اس کو بھی select کر لوں گا اور bold italic کو بھی select کر لوں گا میں نے ابھی ایک دو تین چار اور یہ thin کا italic اور normal style font select کیا regular font ویٹ کا italic اور normal font select کیا اور bold font ویٹ کا regular اور italic font select کیا اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ sidebar میں مجھے یہ یہاں پہ میری selection دکھا رہا ہے میں اگر اس کو close کرتا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کر کے وافیس اس کو open کر سکتا ہوں یہاں پر یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ میں نے کونسی font کو select کیا ہے اور ان کا کون کونسا style میں نے select کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ download کا button آ رہا ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ ان font کو ڈاؤنلوڈ کر دے گا میرے لئے یہاں پر میں نے اس پہ کلک کیا اور یہ stayroboto.zip file ڈاؤنلوڈ کر دی میں اس پہ کلک کر کے اس کو open کر لوں گا یہاں پر اور اس پہ ڈبل کلک کر کے اس کو یہاں پر open کر لوں گا unzip کر لوں گا میں نے یہاں پر اس کو ڈبل کلک کر کے open کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ font مجھے یہاں پر available ہیں font file کی different types ہوتی ہیں یہ جو font file ہے اس کی type .ttf ہے جس کا مطلب ہے true type font جو font file کی types online available اور spotted ہیں وہ آپ simply css font face یہ لکھ کے search کریں اور یہاں پر آکے basically scroll down کریں یہاں پر یہ آپ کو browser support کے section میں یہ مل جائے گا تاکہ ڈی ٹی ٹی ایف جو کہ ہم نے ابھی google سے ہمیں available ہوئی ہے اس کی جو سپورٹ ہے یہ سب سے زیادہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیسٹ براؤڈرز ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے باقی جتنی بھی آگے font file کی types آ رہی ہیں وہ یہاں تو non spotted ہے یا پھر ان کو کافی higher version required ہے سپورٹ کرنے کے لئے اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں as a developer کہ ہمیں ڈی ٹی ایف font file available ہو اگر آپ کو کوئی اور font file available ہو جائے جیسے کہ اگر آپ کو یہاں سے ڈی ٹی ٹی ایف یہ font file available ہو ڈی ٹی ٹی ایف تو آپ اس کو ٹو ٹی ٹی ایف لکھ کر آن لائن کنورٹر کے درہو کنورٹ کر سکتے ہیں اور کنورٹ کرنے کے بعد آپ ٹی ٹی ایف font file کو یوز کر سکتے ہیں میں ابھی اسے کلوز کر دوں گا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ٹی ٹی ایف font file ہے اور یہاں پر اس فولڈر کو کوپی کر کے کہ میں اپنے وٹ کے پروجیکٹ فولڈر میں آجاوں گا یہاں پر میں ایک نیو فولڈر بنالوں گا assets اور اس کو یہاں پر انشائل کروں گا اس میں آجا لائنگ اور یہاں پر ایک اور فولڈر بنالوں گا fonts یہاں پر میں اسے paste کر vamos اور وافیس کوڈ میں آجا لائنگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ assets کا فولڈر اس میں fonts کا فولڈر اور اس میں روبوٹو کا فولڈر آ چکا ہے اور یہ لیسنس کی فائل بسیکلی یہ آپ نے انکلیوڈ ہی رہنے دینی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ فونٹ ہم نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کو اسیٹیز رہنے دینے اس کو میں نے کلوز کر دیا اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فونٹ کو اپنے اس ڈاکومنٹ میں کیسے انکلیوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو سی ایس ایس رول ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ ہے ایٹ فونٹ فیس طریقہ کا یہ ہے کہ آپ ایٹ فونٹ فیس لکھیں اور کرلی بریکٹس سٹارٹ کر لیں یہ بلوگ سٹارٹ ہو گیا اور یہاں پر میں فونٹ فیملی اس پروپرٹی کو یوز کرتے ہوگے اس فونٹ کو جو کسٹم فونٹ میں ایٹ کرنے لگا ہوں اس کو ایک نام دوں گا اگر تو آپ اپنے فونٹ کے نام میں کوئی سپیس اور ہائیفن انکلیوڈ نہیں کرنا چاہتے صرف ایک ورڈ میں اس کا نام کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹریٹ فوروڈ اس کا نام لکھ سکتے ہیں جیسے میں اس فونٹ کا نام رکھنا چاہتا ہوں زی رو بوٹو تو میں اس کا نام ایز ایٹ ایز لکھ سکتا ہوں لیکن اگر میں چاہتا کہ اس کا نام زی سپیس رو بوٹو ہو تو پھر مجھے اس کو سنگل کوٹس یا ڈبل کوٹس میں ریپ کرنا ضروری ہے نیکسٹ مجھے اس کا ویٹ بیفائن کرنا پڑے گا کہ اس کا ویٹ کیا ہے فونٹ ویٹ کی پروپٹی کے ساتھ میں اس کو بتا دوں گا کہ یہ جو فونٹ میں ایڈ کرنے لگا ہوں اس کا ویٹ 400 ہے جو کہ نارمل فونٹ ویٹ ہے نیکسٹ مجھے اس کا فونٹ سٹائل بتانا پڑے گا کہ اس کا فونٹ سٹائل کیا ہے تو میں اس کو فونٹ سٹائل کی پروپٹی کے ساتھ بتا دوں گا کہ یہ نارمل فونٹ سٹائل ہے لاسٹلی میں نے تینوں چاروں چیزیں بتا دیں کہ فونٹ فیملی کا نام میں کیا یوز کروں گا اپنی ویب سائٹ میں اس کا ویٹ یہ کون سا میں ایڈ کر رہا ہوں اور اس کا سٹائل یہ میں کون سا ایڈ کر رہا ہوں اور نیکسٹ اب مجھے یہاں پر اس فون کا سورس فائل پروائیڈ کرنی ہے جس کا کہ مجھے یہاں پر یو آدل پروائیڈ کرنا ہے یہاں پر میں ڈوٹ فارورڈ سلیش لگا کے اس ڈریکٹری تک آ جاؤں گا جہاں پر یہ سٹائل ڈوٹ سی ایس ایس کی فائل پر ہی ہوئی ہے اس کے بعد مجھے نیکسٹ ایسٹس کے فولڈر میں جانا ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا ایسٹس اور میں نے انٹر پریس کیا ہے تو اس نے آٹومیٹکلی فورورڈ سلیش لگا دی ہے نیکسٹ مجھے فونٹس کے فولڈر میں جانا ہے میں فونٹس کلک کروں گا اور نیکس یہاں پر روبوٹو لکھا آ رہا ہے میں اس پر کلک کر دوں گا تو میں روبوٹو کے فولڈر میں آ گیا اب یہاں سے مجھے وہ والی یہ فونٹ فائل سلیش کرنی ہے جو کہ ان دو پروپرٹیز کو میچ کرتی ہے جس کا جو فونٹ ویٹ ہے وہ 400 ہے اور جو فونٹ سٹائل ہے وہ نورمل ہے تو وہ یہ والی فائل ہے یہاں سے میں اسے سیلیکٹ کر لوں گا اور یہاں پر یہ چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ طریقہ کار ہے ایک کسٹم فونٹ کو اپنے html ڈوکومنٹ میں ایڈ کرنے کا css use کرتے ہوئے اب جہاں پر بھی میں اس فونٹ کو use کرنا چاہتا ہوں مجھے صرف اور صرف وہاں پہ جو فونٹ فیملی نام ہے یہ assign کرنا پڑے گا z روپوٹو میں اسے save کروں گا یہاں پر اور یہاں پہ آکے براؤزر میں refresh کروں گا اور اب کی بار جب میں اسے فونٹ فیملی یہاں پہ اگر میں صرف اسے روپوٹو دوں گا روپوٹو تو پھر اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا مجھے اس کا نام جو ہے اسے سنگل کوٹ میں wrap کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے space لگائی ہے نام میں اور z space اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے space add کی ہے یہاں پر یہ فونٹ جو فیملی ہے وہ change ہو چکی ہے اور actual جو فونٹ فیملی میں چاہتا ہوں وہ apply ہو چکی ہے اسی طرح میں آپ کو ایک سے دو اور فونٹ فیملیز add کر کے دکھاؤں گا یہاں پر اگر میں اس کا فونٹ ویٹ ابھی کے لیے فونٹ ویٹ یہاں پر set کروں 700 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے اس پورے ٹیکس پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑا یہاں پہ میں اسے on off کرتا ہوں تو اس پہ اس ٹیکس پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑا میں یہاں پر وافی جاؤں گا اپنے code editor میں اور اب میں یہ جو bold font فائل ہے اس کو بھی اسی طرح add کروں گا میں اس roll کو copy کروں گا اور اب کی بار name یہ same رہے گا جو کہ میں نے یہاں پر اوپر use کیا ہے جو چیز change ہوگی وہ اس کا wait change ہوگا کہ کون سے wait کی فائل میں add کر رہا ہوں کون سے font wait کی فائل میں add کر رہا ہوں اور اگر اس کا میں style دوسرا add کر رہا ہوں تو وہ change ہوگا اور یہاں پر font فائل کا path change ہوگا جو کہ اب ہو جائے گا bold میں اسے enter کروں گا save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا سب سے پہلے میں جو font family ہے یہاں پر set کر دوں گا اسے پی ون کی class لگی ہوئی ہے یہاں پر آکے میں پی ون کو search کروں گا پی ون اور یہ ہے اس کو میں font family یہاں پر assign کر دوں گا z roboto یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں تو وہ by default set ہو گئی ہے اور اب کی بار جب میں font weight 700 set کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ properly bold بھی ہو گیا ہے میں اسے off کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ clearly یہاں پر difference نظر آ رہا ہے یہ 400 font weight کے ساتھ ہے اور جیسے ہی میں اس کو enable کرتا ہوں تو یہ 700 font weight کے ساتھ ہے اسی طرح آپ باقی جتنے بھی font weights ہمارے پاس available ہیں وہ سب ہی یہاں پر add کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ساری جتنی بھی font weights اور style آپ کو چاہیے جو کہ یہاں پر available ہیں آپ سب کو یہاں پر select کریں گے اور پھر download کریں گے تو تب آپ اس طرح کی ttf files available ہوگی اور آپ ان کو اس css way کے ساتھ add کر کے جیسے چاہیں use کر سکتے ہیں next میں آپ کو ایک اور طریقہ جس کو use کرتے ہوئے آپ custom fonts کو اپنی html file میں include کروا سکتے ہیں تو جو دوسرا طریقہ ہمارے پاس available ہے custom fonts کو اپنی html file میں include کروانے کا وہ ہے cdm میں یہاں سے اس کو comment کر دوں گا یہاں پر اسے comment کر دوں گا یہاں پر آکے refresh کروں گا ایک دفعہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو font family ہے وہ remove ہو چکی ہے میں یہاں پر رافظ آوں گا google fonts میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ download alt کے اوپر یہاں پہ ہمارے پاس دو section ہے ایک section میں بتایا جا رہا ہے کہ اس font family کو apply کس طرح کرنا ہے اور دوسرے section میں ہمیں basically ایک link tag provide کیا جا رہا ہے in total تین link tag provide کیا جا رہے ہیں لیکن جو main ہے وہ یہ والا ہے میں یہاں پر اس کے copy کے button پر کلک کرتا ہوں اور وافظ اپنے code میں آجاتا ہوں اور یہ چیز ہمیں basically اپنے head section میں آج کرنی ہوتی ہے جو کہ ہماری custom css ہے اس سے پہلے آج ہوگی جو fonts ہوتی ہیں ان کو ہم سب سے پہلے آج کرتے ہیں اس کے بعد جو packages ہم use کرتے ہیں ان کی css کو آج کرتے ہیں اور lastly basically ہم اپنی css کو custom css کو آج کرتے ہیں تاکہ جو ہماری css ہو وہ اس میں جو ہم نے rules define کی ہوں وہ اگر اوپر والی css سے override ہو رہے ہوں تو ہمارے والے rule apply ہوں نہ کہ کسی اور css کے rule apply ہو جائے یہاں پر میں fonts کے section میں ایڈ کر دوں گا اور option plus z کی دبا کے ایڈ font کی definition define ہو رہی ہے میں اس url کو اگر as it is copy کر کے یہاں پر open کرتا ہوں تو یہ exactly same کام ہو رہا ہے جو ہم نے کیا تھا یہاں پر صرف url ہے server place file url یہاں پر provide کیا جا رہا ہے تو صرف یہ difference ہے اس کے علاوہ باقی جو کام ہے وہ بلکل same ہے کہ یہاں پر جو font faces ہیں انہی کو define کیا جا رہا ہے file کو add کرنے کے لئے میں یہاں پر close کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا ابھی تک کوئی change نہیں آیا لیکن جب اب میں یہاں پر font family add کر رو boto add کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے تو یہ کافی آسان سا طریقہ ہے font families کو add کرنے کا جو کہ ہمارے پاس google fonts پر available ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور website سے font لے کر add کر کریں گے تو وہ آپ custom add font face کے rule سے ہی add کرنا یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفولی آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی ویڈیو کے ریلیٹیڈ کوئی بھی question ہو تو پلیز اسے کمنٹ سیکشن میں مینچن کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوگا نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ don't forget to like this video and also subscribe to my channel